کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں معاشی بہران نہیں نیتوں کا بہران ہے اس کو درست ہوئے بغیر کوئی بھی بہران ٹلے گا نہیں سب سے پہلے ایک میرا خیال ہے تحقیقاتی کمیٹی بننی چاہیے جو ان آئی پی بیس کو معاہدے ان کے ساتھ کیے گئے ہیں پر جن ادوار میں کیے گئے ہیں ان سب کو قوم کے سامنے لائیں میرا خیال ہے سارے معاہدے غلط نہیں ہوں گے لیکن جو جو غلط ہیں اور ہم اس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں لیکن جو پاکستانیوں کے پاس ایک بڑی تعداد میں یہ پروجیکٹس اور یہ والے آئی پی پی کے ادارے ہیں ان پر بھی بات ہونی چاہیے خالد بھائی یہ بتائیں اسٹریٹ کرائم کی بارداتیں بڑھتی جاری ہیں آپ لوگوں نے سن اسمیل میں بھی قراردات جو ہے پاکستان کی عرشین اسمبلی نے جمع کرائی اور کہا کہ جو اسٹریٹ کرمینل کے ہاتھوں جاواب ہوتے ہیں ان کو معافظہ دیا جائیں تو کیا اس حوالے سے کوئی آلہ ستے ہیں جناب بات ہو رہی ہے وہ بات ہونی بھی چاہیے اور دراصلہ میں دیکھ رہے ہیں جو معافظم معاشروں میں وہ معاشرے جو ترقی کر رہے ہیں جہاں پر آمن ہے وہاں پر کیا کیا گیا ہے لوکل پولیسنگ شرط ہے اور آپ نے اس شہر کے اندر جو پولیس برائی ہیں اور سپائی دونوں کا تعلق ہے شہر سے نہیں ہے اور جو چور اور سپائی کی درمیان یہ تعلق ہے رشتہ ہے جن لوگوں کی پوسٹنگ کراچی ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے کا ڈاکو بھی کراچی میں ساتھ لے کے آ رہے ہیں اچھا خالد بھائی یہ جو دھرنے چلتے ہیں اس کے حوالے سے بٹھائیں جن کا نسیدہ نکل ہے کہ دھرنوں سے معاملات خالد ہو سکتے ہیں نہیں اب مجھے نہیں انداز ہے کہ دھرنے کس نے طے کرنے اور کیسے ہو رہے ہیں جناب وہ ورکنگ ریلیشن بہتر ہونی چاہیے لیکن جناب جہاں پر ایک شہر پورے شہر کے بجٹ کا 97% دیتا ہو اور دو طبقے ہیں سندھ میں ایک وہ جو 97% بجٹ بنا کے دیتے ہیں کما کے دیتے ہیں اور دوسرے خرج کرتے ہیں ایسے پہ تو گھر نہیں چل سکتے ہیں سوبے کہاں سے چلیں گے شکریہ